بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب امنان خون کا بڑا اہم پیغام جیل سی اور اس میں اپنے مامو کی وفات کا ذکر نہیں کیا لیکن اپنی تحریک اور پاکستانیوں کے نام بڑا اہم پیغام اسلامباد میں اس وقت بڑی حلچل مچی ہوئی ہے نواز شریف اور آصف زرداری کی لڑائی تاکتوار جو ساتھ ہیں ان کے اب دوسرے محلے میں شامل ہو چکے نگران حکومتوں کو ہٹانے کے علاوہ چیف الیکشن کمیشنر کے عوضے سے بھی معاملہ بڑھ چکا ہے محکمہ زراد کے نوالوم چہروں پر پیمپر باندھ کے تحریک انصاف کے امیدواروں کی خوشبو سونگتے ہوئے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر موجود ہے لیکن تحریک انصاف نے اس کا کیا حل نکالا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ پنجاب میں اتنی رکافٹے کیوں ہیں باقی صوبوں میں یہ معاملات نہیں تو اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں انقلاب پنجاب کی بات بار بار کی جاری ہے دوزار چوبیس میں اصل خطرہ ہے نیکیہ ہے اور تحریک انصاف جو انصاف لائرز کے ان کے امیدواروں کی اپنے رہنماؤں کی ریسکیو مشن کا انہوں نے آغاز کر دیا کاغذات کی جو جانچ پرتال ہے اس میں تحریک انصاف کے روپوش رہنماؤں ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یہ جو منفرد منصوبہ اب ایک تحریک انصاف کا سامنے آیا امریکہ ہیوسٹن میں انہوں نے دھاندلی سے متعلق دنیا کو کس طرح آگاہ کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے سینٹرز بنائے ہیں اب دنیا کے باقی ممالک میں بھی اس کی کاپی ضرور کرنی چاہیے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہیں اغواہ کرنے کے لئے مہر شرافت علی نے ایک بڑی اہم ٹویٹ کہ کس طرح آرو کے نمائندے بن کر یہ مختلف محکموں سے امیدواروں کو بلا رہے ہیں تو پنجاب میں سوائے سکروٹنی کے لئے جو ان کے دفاتے ہیں جو مہر شرافت علی نے پتا دیا ہے اس کے علاوہ کہیں نہ جائیں اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو کاغذات منظور ہو گئے ہیں اہم رہنماؤں کے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حامد میر صاحب کے حوالے سے لوگ اس وقت کنفیوزن کا شکار ہیں کہ یہ رونگ نمبر ہیں باریک واردات ڈال رہے ہیں یا ان کے اندر کا صحافی جاگ گیا ہے تفصیل سے ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں اسلامباد میں سب سے پہلے اس وقت چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کے لئے نواز شریف پوری کوشش کر رہا ہے آپ حیران ہوں گے لیکن وہ چاہتا ہے سردار تارک بسود اس نشست پہ آئیں تاکہ وہ تمام مسائل حل ہوں اس کے بقاعدہ ہاتھ میں جائیں آصف علی زرداری کا بڑا گیرہ اثر نواز شریف کی کوشش محسن نکوی کو پنجاب سے ہٹایا جائے اس کی وجہ زرداری کا بیٹا ہے اور نواز شریف کو یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی تحریک انصاف کے امیدواروں کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں پنجاب میں کاغذات منظور ہو رہے ہیں اور یہ ناکام نہیں ہو سکے آصف زرداری کروا رہا ہے وہ حکومت ہٹانے میں ابھی جو معاملہ ہے اس میں بھی آصف زرداری کا ہاتھ ہے ابھی آئی جی اور اسلامباد کا ڈیپٹی کمیشنر رفاظ نواز میمن انہیں عوضے سے ہٹایا گیا ان کے خلاف شکایات پہلے بھی بہت ساری تھی اور دیکھیں الیکشن کمیشنر نے نومبر میں کوشش کی تھی لیکن آصف زرداری نہیں مانا اب نواز شریف نے بھرپور دباؤ ڈالا بائیکارٹ تک کی بات ہوئی تب جا کے اب یہ معاملات حال ہوں گے بہت سارے عوضے آپ کو ہلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ جو لگائے بیوروکریٹ ہیں نواز شریف کو لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف اس طرح استعمال نہیں ہو رہے پنجاب میں نولی کی ہدایت پر آپ دیکھیں باقی تمام صوبوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن یہ الیکشن کمیشنر کی اس کی طاقت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے جاری نوٹفکیشن کو انہوں نے اٹھا کے ردی میں پھینک دیا اسلامباد کا ڈپٹی کمیشنر اور رائے جی دونوں نہیں ہٹے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے رہے لیکن آج انہیں ہٹوا دیا گیا تحریک انصاف پر اپنا سارا پریشن ڈالیں یہ ان کا زوال کا سفر ہے بیسیکلی منشی الیکشن کمیشنر نے کاغذات چھیننے کی واردات کی ابھی آل زرداری اور ان کے ساتھ مل کر تمام بڑے چوروں کو آل شریف کے ساتھ اور کچھے اور پکے کے ڈاکوں کے کاغذات منظور کر رہے دوسری طرح نامعلوم مو پر پیمپر باندے محکمہ وزرات کے جو ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر ایک جال بچھایا جارہے ہیں گرفتار کرنے کا لیکن ظلم جب بھی بڑے اس کا زوال تو ہوتا ہے یہ چہتر سال کی ان کی تاریخ ہے برطانوی راج تو اٹھارہ سو ستاون سے انہیں سنتالس تاک رہا ہے لیکن پھر مٹ گیا آج ان کے کتے نہ ہلانے والے ان کے وفاداروں کی اولادیں یہ تاریخ انشاءاللہ بدلنے جاری ہے تحریک انصاف نے اس کا حل نکالا اپنے امیدوار اپنے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی کے منظوری کے بعد اب جو اگر کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو اس کے لئے سروس شروع کی ابو ذر سلمان نیازی نے تحقیق کی پوری اس کے بعد ایک نتیجہ نکالا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے کاغذات نامزدگی کا ایک خاص پیٹرن جس میں تحریک انصاف کے ان حلقوں میں جہاں جہاں مضبوط امیدوار ہے اس جن کی اپنے حلقوں میں مقبولیت ہے جنہیں اب تک کاغذات نامزدگی سے روکا گیا آگے بھی مستلت کریں گے پولیس سمیت ان تمام اداروں کو الیکشن آپ کو بتا ہے بتا کے کہ یہ لوگ اس معاملے پر کہ الیکشن کا دفتر یہاں ہے یہاں پہنچیں کالز آتی ہیں لیکن وہاں معاملہ بلکل ٹوٹلی آپوزٹ ہے اور میں اگر اس کا دلیل اور ثبوت دوں نہیں اسے ستر کے الیکشن میں دونوں پچاس پچاس فیصد کہہ لیں آپ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے بڑے بڑے اپسٹ کیے انہیں لگتا ہے اب تحریک انصاب بھی وہی کرنے جا رہی ہے بڑے سیاسی خاندان خر خاندان جتوئی خاندان گلانی اس میں بھروانے مظفر گھر گھر کے جو خر ہے وہ یہ تمام سیاست پر غالب تھے ان کا ایک بندہ بھی اسیمبلی میں نظر نہیں آیا قیوم جتوئی اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو شہزاد جتوئی تھا اس کے ساتھ پچاس سال یہ لوگ سیاسی کیریئر ان کا تھا بدترین شکست کا سامنا ہوا یہ کافلی کے چیما خاندان انیس سو پچاسی سے سرگودہ کے آپ کو پتا ہے مشہور خاندان بھٹو کے ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا بلور خاندان کو دیکھ لیں ارباب خاندان دیکھ لیں اسی طرح میاں خیل برادران ہے یہ تمام لوگ انیس سو پچاسی کے بعد کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے لیکن پھر اس کے بعد اڑا کے رکھ دئیے گئے فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے عام کارکون اس وقت جو مسلمی کے بڑے امیدوار تھے ان سے الیکشن جیتے عیوب خان کے دستے راست لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی کے عام سے جیالوں سے ہرتے رہے جڑا مالا کمالیاں میں ان تمام علاقوں میں پھر اسی طرح ہی ہوا فیصل آباد میں تو پیپلز پارٹی نے بارہ نشستے جیتی تو یہ سب معاملہ تو یہاں مغربی پاکستان میں ہوا پاکستان کے گیارہ انتخابات میں آج دوزار چوبیس کی انتخابات سب سے اوپر ہیں اور سب سے مشہور ہیں کیونکہ پنجاب گڑھے یہاں سے انقلاب آنا ہے یہ دوزار چوبیس میں کیوں محاصلت ہے اتنی زیادہ کہ شیخ مجیب کا وہاں منڈیٹ چھنا گیا ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو اکیامن نشستے وہاں جیت گیا انہوں نے شور مچائے دھاندھی دس نشستوں پر انتخاب کر رہے دس کی دس وہ جیت گیا دوبارہ اسی لئے آج انہیں لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی اسی پوزیشن میں زلفقارلی بھٹو ایک سو اٹھتیس نشستوں میں سے اکیاسی نشستیں یہاں جیتا اور صوبائی اسیمبلی میں بھی شیخ مجیب دو سو اناسی میں سے دو سو چیاسٹ نشستیں لے گیا صرف سات نشستیں ہارا اسی لئے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جس طرح شیخ مجیب کی پاپولیریٹی زلفقارلی بھٹو کی پاپولیریٹی خان کی ان سے چار گنا زیادہ ہے شیخ مجیب نے چھے نکات دی انہوں نے جلاس ملتوی کی کرفیو لگایا پھر اس نے معاصلہ نافرمانی کی اور آج دوہزار چوبیس میں جہاں نواز شریف کی سیاست چند گلیوں میں اور عاصف زرداری کی سندھ کی چند گوٹ تک رہ گی عمران خان وہ واحد رہنمائے جو پورے پاکستان میں بلوچستان سے لے کر گلگت تک چاروں صوبوں میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ ہے اب عمران خان نے نہ تو شیخ مجیب کی طرح چھے نکات دی خان تو بلکہ اس وقت تمام مسالک تمام مزاہد تمام صوبائیت سارے کارڈ ختم کر کے صرف ایک کارڈ چلا رہا ہے عمران خان کارڈ اس لئے یاد رکھیں کہ اب آپ کو الیکٹیبل نظر نہیں آئیں گے جس کو مرضی یہ روکنا چاہے روک لیں تو خان کا نظری آئے گا ہے طاقتور لوگوں کو تاریخ سے سیکھنا ہے یہ جو بلوچ بیٹھے ہوئے اس وقت انہیں نظرانداز نہ کریں بنگلائے دیسے سبق سیکھیں شیخ مجیب کو انہوں نے بیس سال تک اقتدار سے دور رکھا بیس سال اس کا نتیجہ رکلا کہ مشرقی پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر تھا وہ تھا شیخ مجیب کوئی اور لیڈر سامنے آئی نہیں کیونکہ آخری جیت ہمیشہ عوام کی ہے تنگ آکے شیخ مجیب نے مہا سیفل نافرمانی کی تو بجائے اس کے مطالبات سنتے انہوں نے فوجی آپریشن شروع کر دیا اس کے نتیجے میں کیا ہوئے بنگلہ دیش علاق ہو گئے آج بلوچ پرامل انداز میں احتجاج کر رہے ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے سوال پوچھا کہ آپ کے مرد کدھر ہیں تو اس نے کہا انہی لاپتہ مردوں کے دھونڈنے کے لیے تو یہاں آئیں آپ بتائیں کدھر ہیں آج اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ سرداروں کی حمایت کرنا ان تمام لوگوں کی طاقتور لوگوں کی یہ حمایت کرنا نظر نہ تھا ورنہ ہر بلوچ آزادی مانگ رہا ہوگا اب یہ جو کاغذات نمزدگی کا معاملہ ہے یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے بالکل جہاں جہاں اپنے حلقوں میں کنفرم جیتنے والے امیدوار ہیں اب وہ لوگ اپنے تجویز کرندا اور تائید کرندا رٹرننگ افسر کے سامنے پیش کریں گے وکیل کے ساتھ اگر اتراز کرے تو کاغذات منظور ہوں گے اگر ان کے مخالفین ان کے دستخط کو بھی اگر چیلنج کریں کیونکہ دستخط اصلی نہیں ہے تو پھر رٹرننگ افسر جب وہ امیدواروں کو ذاتی طور پر پیش کرنے گا اب یہ معاملات کیا ہیں ان کو الگ کرنے سے یہی معاملہ بڑھے گا آزادی مانگیں گے لوگ پھر آج کاغذات نمزدگی مسترد ہوں گے آروں کے سامنے قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھائیں گے تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا ابھی تحریک انصاف نے حال تو رکھا ہے جس طرح حسان نیازی کا معاملہ آپ دیکھیں اس کی والدہ نے ہائی کورٹ میں رٹ کی علی باکر نجیفی کے سامنے اسی طرح جو روپوش امیدوار ہیں وہ تمام عدالتوں کے ذریعے پہلے حفاظتی زمانت لے کر آرہے ہیں کیونکہ قانون واضح ہے بالکل کہ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو الزام کی بنیاد پر الیکشن وہ لڑ سکتا ہے چاہے وہ جیل میں ہو اسی لئے ان تمام لوگوں کو اب سامنے آنا پڑھے گا ہر صورت میں اور ان کے کاغذات اب بہت سارے دیکھیں منظور بھی ہو رہے ہیں ازر تاج گل کے منظور ہو گئے ڈیرہ غازی خان سے یہ ماضی میں اویس لغاری کو ہرا چکی ہیں سلمان اکرن امراجہ کے منظور ہو گئے اور سب سے بڑک حماد اذر کے منظور ہو چکے ہیں اور ابھی دیکھیں ایک بڑا اہم بیان نئی بخاری عمران خان کے سابق وکیل ان کے حوالے سے کہ ملک ریاض امیر آدمی تو وہی ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکلوانے کی بات کی کہ بات کرو میڈل میں مسائلت کرو تو نہیں بخاری نے کہا نہیں خان کو جیل میں رہنے دو اس کی وجہ تحریک انصاف پنپ رہی ہے واقعی بات تو درست نکلی آج عمران خان کو یقین ہے کہ پارٹی میدان میں لڑے گی اور یہ جو پلان سیکروٹنی کا انہوں نے تحریک انصاف کو رکھا ہوا ہے تجویز کرندا اور تائید کرندا کا اس کا اب نیا حال ہے کہ ویڈیو پیغام بنا کے اشناتی کارڈ کے ساتھ ریکارڈ کروا کے عدالت میں استعمال کر رہے ہیں اب انہیں گرفتاریوں سے تجویز کرندا اور تائید کرندا کی گرفتاریوں کے لچھا پر مارے جا رہے ہیں کہ انہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر نہ پہنچنے دیا جائے اب بھکلا برادری انہیں جلوس کی صورت میں لے کے جائے گی تحریک انصاف نے ریسکیو مشن بھی شروع کیا ہو ان کے ساتھ ساتھ اور اب قومی اسیمبلی ان کے سارا نظام دیکھیں دیکھیں 266 نشستوں میں 141 چاہیئے صرف کے پی میں سندھ میں پنجاب کی 141 نشستوں کا سارا معاملہ ہے صرف اور صرف 141 نشستیں پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے بہت اہم ہے اسی لئے ساری غدر یہاں بچی ہوئی ہے ماضی میں آپ دیکھ لیں جب بھی پنجاب گرا تو سب کچھ گرا پنجابی کھڑا ہے تو اس لئے خان بھی ڈٹا ہوئے لوگ بھی سارے ڈٹے ہوئے ستر مخصوص نشستیں یہ چیننے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں آزاد امیدوارباد میں شامل ہوں گا تو تحریک انصاف کے لیے سنگل تہائی دو تہائی تین تہائی سارے معاملات سی دے آداد و شمار دیکھیں خود الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے 28000 لوگوں نے تاغذات جمع کروائے جو کہ ریکارڈ لگ چکا ہے تحریک انصاف کے اس میں سب سے زیادہ ہے اور زیادہ تر نامزدگی جو اب وکلا کے ذریعے ہوئی عام طور پر تو الیکشن میں بڑا ضبط اس ماحول ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا دوم دھڑک کے ڈھولوں کے ساتھ پھولوں کے ہاروں کے ساتھ لوگ جمع کروانے جاتے گا آج یہ حالت ہے کہ پولیس کو حکم ہے کہ اپنے سب سے تیز ترین دوڑنے والے لوگ لائیں جو کاغذ چھین کر بھاگیں جلدی اور چھیننے والے لوگ بھی لائیں کبڈی کے چیمپین کی طرح تاکہ وہ بھاگیں اور ریٹرننگ افسر یقین کریں جب امیدوار آرہے تو اندر دفتروں سے کنیاں لگا رہے ہیں کہ انہیں میں ملنا نہ پڑے ابھی ابو ذر نیازی نے ایک واقعہ بتایا کہ ایسے چھو کس طرح تحریک انصاف کے ایک امیدوار کے کاغذات نمزدگی لے کے بھاگ گیا لیٹرلی بھاگا وہ پھر لاہور آئی کورٹ سے جا کے وہاں سی سی پیو کو کال کروا کے اسے بلایا اور ایک گھنٹے بعد کاغذات آئی تو آج یہ حالات ان حالات میں تحریک انصاف الیکشن لڑی ہے لیکن جس حال میں جینا مشکل اس حال میں جینا لازم یہ پہلا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں خان کی کامیابی تحریک انصاف کی کامیابی اب دوسرا مرحلہ کاغذات کی نمزدگی کا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے حصہ لینے والے کو پولیس نادرہ ایف ای اے سٹیٹ بینک ان تمام جو بل جمع کروائی ہیں یا نہیں یہ تمام سکریننگ کا پروسس لیکن یہ ساری سکریننگ جو صرف اور صرف تحریک انصاف کی ہوگی ورنہ کچھے کے ڈاکو بھی انہوں نے چھوڑ دیئے پکے کے ڈاکو بھی چھوڑ دیئے آپ کو پتہ ہے اور الیکشن کمیشن یہ سارے پھر نام آناؤنس کرے گا اس کے بعد انتخابی نشان کا مرحلہ بارہ جنوری تک ہے سولہ دن پڑے ہیں بغم ہو جائیں بورٹ ٹائم ہے الیکشن پہ آپ دیکھیں امریکہ میں ہیوسٹن میں ایک پہلا دفتر قائم ہوا جہاں پہ لوگ یہ جتنی وارداتیں کر رہے ہیں اسے ساری بقاعدہ ڈاکومنٹ کیا جا رہے ہیں اس کی ویڈیوز تصاویر اس تمام مرحلے کی فوٹیجز پھر جو دھاندلی کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں اس سارے فیفن تک ان تمام یورپی الیکشن مبسرین تک دنیا بھر کے میڈیا تک بھیجنے کے لیے ایک پورا سلسلہ ایک دفاتر قائم ہے تو میرے خیال میں پوری دنیا میں اور سیس پاکستانیوں کو یہ کرنا چاہیے عاصف زرداری نے انتخابات کے حوالے سے جو ابھی بیان دیا کہ اگلی حکومت ہماری ہے تحریک انصاف محنت کرے یہ محنت کے بغیر پہلے آئے تھے تو سب جانتے ہیں اس کی محنت کا طریقہ کیا ہے وہ محنت شاہد تحریک انصاف نہیں کر سکتی اتنی زلالت والی اور حامد میر کے بارے میں آخر میں بڑی امپورننٹ بار رونگ نمبر ہے یہ باریک واردات ڈالیں دیکھیں بولوچستان کے معاملے پر دھرنے میں سامنے آئے ان کے ایشو کو حامد میر نے بڑے عرصے سے اٹھا رہے ہیں یہ چیز تو ان کی ماننی پڑے گی یہاں پہ خراج تحسین دینا چاہیے لیکن دوسری طرح دیکھا جائے تو میڈیا اس وقت مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے بالکل مکمل طور پر سچ نہیں بتایا جاتا اگر حامد میر اپنے پرگرام میں یہ پولیس افسران آروز کے تحریک انصاف کے کاغذات نمزدگی چیننے پر بات کریں الیکشن پر بات کریں اور کھل کر لوگوں کو سچ بتائیں چیف الیکشن کا کردار بتائیں تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہیں اور ان پر بات کریں اس مافیا کے خلاف کھڑے ہو کر سامنے آئیں تو پھر تو سمجھاتی ہے لیکن ابھی نگران حکومت میں حامد میر کے اپنے بھائی آمیر میر جو نگران وزیر اطلاعات ہے اور اس کا کردار عوام کے سامنے ہے اگر وہ سمجھتا ہے اس کا بھائی ہے وہ درست ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ بھی رونگ نمبر ہے اگر نہیں تو پھر ان کا کردار سامنے لائیں ورنہ یہ طریقہ باردات ہے اس طرح دیکھیں ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے ان نوجوان سارے اس کے ساتھ ہیں ابھی ایک نئی جماعت بن رہی تھی اس کے نوجوان رہنما کا میں بیان سن رہا تھا کسی نے سے پوچھا خان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے اس نے کہا میں پاگل ہو جو بات کرو سر سید احمد خان نے جس طرح خان کے لوگوں کو تربیت سر سید احمد خان نے دی اس طرح خان نے تربیت دی میں یہ سارے تربیت یافتہ لوگ لے جو ان کو فیوچر میں اپنے ساتھ ہیں تو یہ ان کے پلانز آپ دیکھ لیں سسٹم میں ابھی بھی دیکھیں تحریک انصاف کی مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں چاہے وہ انتظامیہ میں ہیں پولیس میں ہیں عدلیہ میں بہت سے لوگ ہیں دل سے سمجھتے ہیں خان درست ہے اور وہ چوری چھپے مدد بھی کرتے ہیں اب ان کو نان مجاہدوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں یقین کریں ایسے سے لوگ خبریں پہنچاتے ہیں ہم تک بھی رسائی کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کیونکہ دل ان کا بھی دکھتا ہے انہ بھی نظر آ رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہی ہے یہ سارے معاملات بھی بہتر ہونے نظر آئیں گے آپ کو یہ اپنی طرف سے غدر بچائیں گے لیکن کل کا بڑا اہم دن ہے ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ فورا وہ انتخاب کا کیس لگے اب چیف جسٹس جو ہے ابراہیم خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے انہوں نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے مسجد میں خانقابہ میں کہ میں انصاف پہ بات کروں گا فورا میں ہٹ جاؤں گا تو کال امید ہے انشاءاللہ وہ انصاف پہ بات کریں گے تحریک انصاف کا نشان بھی واپس آئے گا اور سارے معاملات بہتر ہوتے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور یہ تمام جتنی بھی غدر انہوں نے بچائی ہو ابھی صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو بچنا ہے بس بچ کے نکل جائیں کسی طریقے سے پورے یہ کچھ دنوں کی دوڑ ہے اس کے بعد انشاءاللہ میدان صاف آپ کو دوڑ لمبی ہے لیکن معاملہ آگے بھی بڑھے گا بہت ساری چیزیں آگے بھی چیلنجز آئیں گے لیکن اب جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے تو اس میں انشاءاللہ پاکستان پر اپنا اللہ رہ مکرم فرمائے ابھی میرے دو انٹریوز ہیں آپ نے وہ دونوں چیک کرنے ہیں اور ہم لوگ بھی آپ کی طرح محنت کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگ سننے کی محنت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے حوصلہ افضائی کی آپ کے جو میسیجز آتے ہیں اور یہ میسیجز یقین کریں آکسیجن کی طرح ہوتے ہیں دوبارہ ولولہ حوصلہ جب تھکاوٹ ہوتی ہے بندہ کہتا ہے بس کرو ہے آپ تھک گئے ادھر یہ میسیج سنن کے دوبارہ عظم ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کی امید ہم بھی بن چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے انشاءاللہ خوشیاں ہوں اس ملک میں اللہ اسے کامیاب کرے عمران خان کا جو ابھی پیغام آیا دیکھیں اس پیغام میں بھی خان نے پوری تفصیل بتا دی ساری کی ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح یہ غدر مچی کہاں سے کہاں تک شروع ہوا سلسلہ جو ہم آپ کو روزانہ بتاتے رہتے ہیں اس لئے میں نے اس کو روپیٹ نہیں کیا انشاءاللہ اگلے انٹریو میں سے بات شاید میں ضرور کروں اتنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اجازیں اللہ حافظ